بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ماجہ افی المعتدی فی الصدقاتی زکاة کے اندر اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو اس کا حکم ایسے ہے جیسے یعنی کہ اس کا حکم اور زکاة نہ دینے والے کا حکم ایک جیسا ہی ہے کیونکہ زیادتی کرنا یہ زکاة نہ دینے کا باعث بنتا ہے تو اس لئے دونوں کا حکم ایک جیسا ہے امام ترمزی اپنی سنت کے ساتھ بیان کرتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المعتدی فی صدقاتی کمانعیہ صدقہ میں زیادتی کرنے والا یہ صدقہ روکنے والے کی طرح ہیں فی رد المصدقی جو صدقہ وصول کرنے آئے ان کو رازی کر کے بھیجیں رازی کر کے بھیجنے کا مطلب ہے ہوتا ہے نا سرکاری بندے جب آتے ہیں کچھ لینے لوگ نرازگی کا اظہار یہاں ٹانٹ کرتے ہیں تانہ دیتے ہیں اور آج اندینے پتہ نہیں بغیرہ اس طرح کے جیب جیب سے جملے ہیں اگر مصدق آئے تو اس حال میں وجودہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے راضی ہوں اور آپ اس سے راضی ہیں صدقہ ادا کر دیں لیکن مصدق کی رضا یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ در حقیقت یہ اللہ کی رضا ہے اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے شکریہ اس کا کہ وہ بروقت آ چکا تاکہ ہم اپنے فرض سے اہدہ بھرا ہو سکیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس مصدق آئے تو وہ تم سے جدا نہ ہو مگر اس طرح کہ وہ راضی ہو اگلی روایت بھی اسی طرح امیروں سے زکاة لی جائے گی اور اسی علاقے کے غریبوں میں دے دی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی کہتے ہیں آپ نے مجھے نہیں راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہمارے پاس آئے اور ہمارے ہی غریبوں کو دیا یعنی کہ جس علاقے کی زکاة اسے وہیں خرچ کیا اور میں ایک یتیم غلام تھا تو مجھے بھی ایک اونٹنی عطا کی انہوں نے جب مصدق تھے کس کے لیے زکاة لینا حلال ہے زکاة لینا کس کے لیے حلال ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ وغیرہ کی نزدیک جس کے پاس پچاس درہم ہوں اس کے لیے زکاة لینا حلال نہیں ہے اس کے لیے زکاة لینا حلال آناف کہتے ہیں جس کے پاس بقدر نساب مال موجود ہو مال نامی ہو ہولانے ہولو اور اس پر سال گزر جاتا ہے یعنی کہ جو زکاة دیتا ہے اس کے لیے زکاة لینا حلال نہیں ہے اور اسی طرح ایک شخص ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے مال تو نساب کے برابر ہے لیکن وہ مال مال نامی نہیں ہے اس پر ہولانے ہول بھی نہیں ہوا اور مال مال نامی نہیں ہے تو اس شخص پر زکاة دینا لازم نہیں ہے لیکن یہ زکاة لے بھی نہیں سکتا ہر زکاة نہ دینے والا زکاة لینے کا مستحق نہیں ہے سمجھا گئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس مال نساب کو نہیں پہنچتا یہ تیسری کنڈیشن بتا رہا ہوں دوسری وہ ہے کہ مال نساب کو پہنچا لیکن دیگر شرطیں نہیں پائی جاتے تو وہ زکاة دے گا نہیں لیکن لے گا بھی ایک وہ ہے جس کے پاس نساب کے برابر مال نہیں ہے نساب کے برابر مال نہیں ہے وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے وہ زکاة لے سکتا ہے لیکن وہ زکاة کے لیے سوال نہیں کر سکتا وہ آدمی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا کھایا اس نے اور اگلے وقت کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے دست سوال دراز وہ نہیں کر سکتا جیسے ہم سفید پوش کہتے ہیں سمجھ آگئی نا یہ احناف کا موقف ہے دیکھیں اندیس تاہت الواق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرے حالانکہ ما یغنی ہی اس کے پاس وہ ہے جو اسے سوال سے بے نیاز کرے تو جا یوم القیامہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا وما سالتو فی وجھی خموشن وخدوشن وقدوہن راوی کو شک کہا خموش کہا خدوش کہا یا قدو کہا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ زخمی ہوگا یا چہرہ چھلا ہوا ہوگا یا چہرے پہ خراشیں ہوں گی عرض کیا کہ آقا وہ مال کتنا ہے جو انسان کو غنی کر دیتا ہے تو آپ نے فرمایا پچاس درہم یا اتنی مقدار سونے کی قیمت اگلی روایت بیشی طرح مال لا تحل لہ صدقہ صدقہ کن کے لئے حلال نہیں وہی چپٹر چل رہا ہے کہ زکاة کن کے لئے حلال نہیں اس میں لفظ زکاة آیا اور اس میں لفظ صدقہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحل صدقہ لغنیجن ولا لی زی مرت سویجن یہ دیکھا آگیا نا ہر مالدار کے لئے اور زی مرت سویجن صحت مند آدمی کے لئے صدقہ جو ہے وہ جائز ہے نہیں یہ صدقہ تے واجبہ کی بات ہو رہی ہے یہ ملا تحل لہ صدقہ تو یہ ہے ٹھیک ہے اچھا اسی روایت کے اندر دیکھیں تھوڑا تھا نیچے آیا لا تحل المسئلت کہ ہر مالدار کے لئے اور صحت مند کے لئے سوال کرنا حلال ہی نہیں ہے اگر کوئی صحت مند صحت مند کا مطلب اس کے ہاتھ سلامت ہے ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے پیروں سے چل سکتا ہے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے زبان کا صحیح نہ ہونا یہ عذر نہیں ہوگا انسان کے روزگار میں بغیرہ ذالک تو ایسے شخص کے لئے سوال کرنا حلال نہیں حرام ہے پیشاور بھکاری ہیں اور جو صحت مند تندرست نظر آئیں ان کو قطعا کچھ نہ دیجئے اور اگلی روایت دیکھیں اسی طرح لیکن اس میں آیا ہے مگر وہ لوگ جس کی محتاجی اتنی ہو کہ اس کو حلا کر رہی ہے یا اس کا کرزہ ایسا آئی اس کرزے کے تلے وہ دب رہا ہے تو اس کے لئے دستے سوال دراز کرنا جائز ہے کہ کرز خان جو ہیں وہ آگے مارنے کی دمکی دے رہے ہیں اور فقر اتنا آ چکا ہے کہ کما تو رہا ہے لیکن محول ہی ایسا ہو چکا ہے کہ اس کی جو سورس آف انکم ہے جو ذریعہ آمدن ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب وہ کام دھونڈ رہا ہے اپنی طرح سے کام دھونڈ رہا ہے لیکن وقتی طور پر گزارے کے لئے کچھ چاہیے اسے تو وہ بھی دستے سوال دراز کر سکتا ہے اور آگے وہی بات کہ جو لوگوں سے اپنا مال بڑھانے کے لئے ومن سآلن ناسآل یوسری ابھی ہی مالہ ہو جو لوگوں سے اس لئے سوال کرے کہ اس کا مال بڑھے یعنی کہ اسے ضرورت نہیں ہے کیا مطلب ثابت ہوا کہ جو انتہائی ضرورت مند ہے وہ مانگ سکتا ہے لیکن کام نہ کرنا سستی کی ورہ سے یہ ضرورت مندی کا یہ ضرورت مندی نہیں ہے جو مال بڑھانے کے لئے دستے سوال دراز کرے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشے ہوں گی وردفن یاکلوہ من جہنمہ اور جہنم کے پتھروں پر بھنا ہوا گوشت وہ کھائے گا ومن شاف اليقلہ ومن شاف اليقصے تھوڑا کھائے یہاں زیادہ کھائے اسے بھوک لگی گی تو اسے انہیں پتھروں کا جو بھنا ہوا گوشت ہے وہ دیا جائے گا کنایا ہے نا مطلب وہ ایسی چیز ہوگی جو کھاتے ہی ان کا خلق تباہ ہو جائے گا زایا ہو جائے گا زل کے راگ ہو جائے گا نہیں دینا چاہیے مسجدیں اس مقصد کے لئے نہیں بنی مسجد امام احمد میں روایت پڑھی ہوگی کہ ایک شخص نے سوال کیا میرا اونٹ گم ہو گیا باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تو لیے تیرا اونٹ نہ ملے کہ مسجدیں اس مقصد کے لئے مسجد میں مسجد کے لئے ایک سوال کیا رہا سکتا ہے دین کی سربلندی کے لئے سوال ہاں کوئی شخص مجبور ہے اس کے لئے کوئی اور سوال کر سکتا ہے متولی کر لے کوئی شخص کرے ہمیں روایت ملیں گی کوئی شخص مستعق تھا اس کے لئے زکاة کا سوال کیا گیا کوئی کرے لیکن اپنے لئے depend یہ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر جو شخص کہہ رہا ہے میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے شریعت نے کہا ہے سوال وہ کرے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تھا اور دوسرے کا نہیں ہے کیا وہ اس کٹیگری میں آتا ہے شریعت نے شادی کا بڑا پیارا حصول دی آئے نکاح اور ولیمہ لڑکی کا تو شرن خرچہ ہی کوئی نہیں ہے اب آدمی کہے نہیں جی میں نے اس کو دو لاکہ ہی سوٹ پر نانا ہے اور میں نے اسے دست والے زیور دینے ہی دینے اور میں نے براتی پانسو ہی بلوانے ہیں اور وہ کہے جی میں مجبور ہو گئے ہوں یہ مجبور ہی نہیں ہے وہ چادر سے زیادہ پان پھلا رہا ہے سمجھ آئی نا اور میں نے فرنیچر اس کو دینے ہی دینے اور دینے بھی فلان کمپنی کا ہے فلان جگہ کا ہے اور اتنا مہنگا دینے اور پھر وہ مسجد میں جا کے مانگتا بھی رہے کہ مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو کئی لوگ دیکھے ان کی سائیکل چوری ہو جائے ہر بندے کو کہیں گے سائیکل چوری ہو گئی وہ ایک شخص ترس کھاتے ہوئے اسے سائیکل کی قیمت دے دیتا ہے لیکن وہ دوسرے سے پھر لے لیتا ہے وہ تیسرے سے پھر لے لیتا ہے یہ مال بڑھانے کے لئے سوال وہ کوئی بھی ہے کئی لوگ دیکھیں میں بتا نہیں سکتا وہ کس کٹیگری کی لوگ ہیں لیکن وہ مال بڑھانے کے لئے کئی جا رہے ہیں کئی جا رہے ہیں کئی جا رہے ہیں کسی کو بتانے کا مقصد یہی ہے میں مشکل میں ہو میری مدد کرو تو اس نے کہا اچھا یار سائیکل کتنے کی اس نے کہا دس ہزار کی دس ہزار لے لو اور سائیکل لے اس نے کسی اور کو بتایا اس نے پی دے دیئے پیسے اور اس نے رکھ لیے تو جو مال بڑھانے کے لئے سوال کر رہا ہے تو اس کے مو پہ جہندم کے دن خراشیں ہوں گے خراشیں کیسے ہوں گی یہ کنایا ہے نا کہ وہ ناخنوں سے اپنے مو کو نوچے گا کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا مَنْ تَحِلُ لَهُ صَدَقَةُ مِنَ الْغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مَقْرُوز بغیرہ کے لئے صدقہ حلال ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور مبارک میں ایک شخص نے پھل خریدے لیکن اس میں اصیبہ اسے نقصان بوت ہو گیا فَقَصُّرَ دَيْنُهُ اتنا نقصان ہوا کہ اس کا دیوالیہ ہو گیا اور اس پہ کرز چڑھ گیا تو آپ نے شہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کو زکاة ادا کرو لوگوں نے زکاة دی لیکن پھر بھی اتنی زکاة نہ ہوئی کہ اس کا کرز ادا ہو سکے تو آپ نے کرز خواہوں کو کہا خضو ماہ وجہ تم جتنا ملتا ہے لے لو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے اور آپ نے ان کو یہ کہا کچھ نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ تم اسے معاف کر دو یہ ادار کر پائے گا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے اور آپ کے غلاموں کے لئے یہاں غلام کا مطلب استلاحی غلام ہے ورنہ تو سب حضور کے ہی غلام ہیں تو یہ استلاحی غلام مراد ہے ان کے لئے زکاة جو ہے صدقات واجبہ یا حلال نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ چیز دی جاتی تو آپ پوچھتے کیا یہ صدقہ ہے یا حدیعہ ہے اگر وہ کہتے صدقہ ہے تو کچھ خود نہ کھاتے اور اگر کہتے حدیعہ ہے تو خود آپ کھا لیتے پوچھنا چاہیے ان کا نام پوچھنا حجت نہیں ہے حضرت ابو رافع کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو بھیجا صدقہ پر بنی مخزوم کا ایک شخص صدقہ لینے آیا زکاة لینے آیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے تھے نہیں اُلٹ ہو گیا حضرت ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو بھیجا صدقے پر جو صدقے لینے آئے نا انہوں نے ابو رافع کو کہا اس حب نہیں میرے ساتھ چلو کما تسیبہ منہ فقال اللہ یعنی کہ میرے ساتھ چلو تو تمہیں بھی میں کچھ دیتا ہوں تمہیں بھی میں کچھ دیتا ہوں یعنی کہ زکاة تو انہوں نے دے دی جو سرکاری خزانے میں یا حکومت کی طرف سے زکاة لینے آئے تو کہنے لگے میرے ساتھ چلو تمہیں تمہاری ذات کے لیے بھی میں کچھ دیتا ہوں تو وہ رافع کہتے ہیں میں نے کہا نہیں حتیٰ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں اور آپ سے پوچھوں اور آپ کے پاس آئے اور پوچھا تو آپ نے فرما صدقہ ہمارے لئے حلال نہیں اور جو قوم کے غلام ہیں وہ انہی میں شمار ہوتے ہیں کہ جو آقا کا حکم ہے وہ اس کے غلام کا حکم ہے قریبی رشداروں پر صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ افطار کرے کوئی تو خجور سے کرے اس میں برکت ہے اور خجور نہ ہو تو وہ کس سے کرے پانی سے کرے پانی جو ہے وہ کیا ہے پاک کرنے والا ہے اور فرمایا کہ مسکین پر صدقہ ایک صدقہ ہے اور زی جو زی اقارب ہیں ان پر جو صدقہ ہے سن تانی وہ دو صدقے ہیں یعنی کہ اگر مسکین پر صدقہ کریں گے تو ایک صدقہ ملے گا اور اگر قریبی رشتہ دار جو مستحق ہے اس پر صدقہ کریں گے تو کتنے صدقہ ملیں گے دو ایک صدقہ کا صدقہ اور ایک صلح رحمی کا صدقہ ملے گا مال کے اندر زکاة کے علاوہ بھی حق ہے یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زکاة ادا کر دی اب مال میں سے کچھ ادام نے نہیں کرنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پوچھا زکاة کے بارے انہوں نے پوچھا یا ان کے سامنے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انہا فی المالی لحقن سوالزکاة زکاة کے علاوہ بھی حق ہے پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لئیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیجین وآت المال لعلا حبہ ذا بالقرب والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفررقاب پھر آپ نے آیت پڑھی جو آیت بتا رہی ہے کہ مال کے اندر زکاة کے علاوہ کیا کیا حق ہے اگلی روایت بیشی طرح فی فتر اس صدقات زکاة کی فضیلت کیا یا صدقہ کی فضیلت کیا جو شخص پاکیزہ صدقہ ادا کرے اور یاد رکھیں اللہ قبول نہیں کرے گا مگر پاکیزہ کوئی جو پاکیزہ صدقہ دیتا ہے اخذہر رحمان ابھی امین ہی تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا اور اگرچہ وہ ایک خجور ہی کیوں نہ ہو پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے رب کے رحمان کے ہتھیلی میں اس کی پرورش ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک خجور پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے کہا وہ پرورش ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے کھیتی اپنی فصل یا اپنے مال کی پرورش کرتا ہے رب اسی طرح پرورش کرتا ہے چونکہ یہ سارے الفاظ متشابہات میں سے ہیں جو اللہ کی شایان شان ہے اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا ہے جو اللہ کی شایان شان ہے اب ان صفات کی کیفیت کیا ہے ان کے بارے سوچے بغیر ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے سمجھا گئی نا جس طرح استیوا کا معنی ہوتا ہے لفظ مظلوب کیا ہوتا استیوا کا کہ بیٹھنا آلتی پالت چونکڑی مار کر بیٹھنا لیکن سم استواء العرش اللہ نے عرش پر استیوا فرمایا ترجمہ کیا کہ اللہ نے عرش پر غلبہ فرمایا اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ اللہ کے استیوا کا معنی کیا ہے تو آپ نے فرمایا الاستیوا معلوم وکیفیتہ مجہول والاعتقاد بہی واجب والسوال عنہ بدعت حمل آئی نا کیفیت اس کی مجہول ہے متشابہ ہے نا اور اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے استیوا فرمایا ہے لیکن اس کے بارے کیسے تو یہ سوال جو ہے یہ کیا ہے بدعت آگلی دعائیت بھی سی طرح اس میں لفظ کیا ہے کہ حتیٰ کے ایک لکمہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جائے اور اللہ کے قرآن میں اس بات کی تصدیق بھی ہے اور آیا سورہ بقرہ میں کہ اللہ صدقات کو کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے اور سورہ توبہ میں خود صدقات کے صدقات کو لیتا ہے ٹھیک ہے نا حضرت اینس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے پوچھا گیا ہے رمضان کی بات کون سا روز افضل آپ نے فرمایا شابان کا جو شابان کا روزہ رمضان کی تعظیم میں رکھے وہ افضل ہے پوچھا گیا پھر صدقہ کون سا افضل آپ نے کہا رمضان میں ادا کیے جانے والا صدقہ ہے وہ افضل کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرز کے برابر ہے اور فرز کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اگلی روایت بھی دیکھیں صدقہ اللہ کے غزب کو دور کرتا ہے وَتَدْفَعُ مِنْتَتَسُوعِ اور بری موت کو ٹالتا ہے بابو مازا فیہا کس سائلی سائل کا حق سائل کا مطلب جو مانگنے والا ہے اس کا حق کیا ہے جو واقعی مستعق ہے اگر آپ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کوئی بھی حقیر چیز بھی دی جا سکتی یعنی کہ آپ جس کے بارے میں یہ سوچیں کہ یار اس کا کیا دینا اور اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں تو جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اب اس کا کیا دوں میں تو آپ اسے وہ ہی دے دیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صرف کبار پڑھا ہوئے وہ دے دیں کہ وہ جا کے بیچ لے گا چھان برا پڑھا ہے پلاسٹک پڑھا ہے سمجھیں اس روایت کا مانا یہ ہے راویہ کہتے ہیں راویہ کہتی ہیں کہ یار اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکوین میرے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور میرے پاس ہوتا ہے کچھ نہیں میں اسے دوں تو آپ نے راویہ کو فرمایا کہ اگر تیرے پاس کچھ نہ ہوں تو تو یہ جلا ہوا کھر ہے یہی اسے دے دے اس کے ہاتھ میں دے دے کوئی حقیر سی چیز بھی ہے وہ بھی اسے دے دیں زکاة ادا کرنا تعلیف قلب کے لئے زکاة کے مصارف میں سے ہے اگرچہ یہ مصرف منسوخ ہو چکا ہے لیکن یہ پرانے وقت کی بات ہے صفانوی نمیہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنین کے دن مال عطا کیا اور اس وقت آپ مجھے لوگوں میں اچھے نہیں لگتے تھے فما زالہ یوتینی آپ دے تیرے دے تیرے مجھے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا لا احب الخلقی لئیہ تو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ ہو گئے یہ کیا ہے جی اتنا دیا اتنا دیا اس حدیث کو بما نمبر حوالے کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی فما زالہ یوتینی دیتے رہے اور دیتے رہے تب تک دیتے رہے حتی انہو لا احب الخلقی لئیہ یہ کس کو دیا ہے یہ ان کو دیا ہے جو مسلمان نہیں تھے اور جو نفرت کرتے تھے نفرت کرنے والوں کو اتنا دے رہے ہیں تو محبت کرنے والوں کو کتنا دیتے ہوں گے باب ماجا فی المتصدی کی یاری سو شدہ کاتو زکاة ادا کرنے والے نے ایک چیز زکاة میں ادا کی لیکن بعد میں گھوم کر وہ چیز وراثت میں اسی کی پاس آگئے تو یہ اس کے لئے درست ہے یہ اس کے لئے درست ہے اب دیکھیں راویہ کہتے ہیں پوچھا اکا میں نے اپنی امہ کو ایک لونڈی صدقہ کی تھی اپنی امہ کو ایک لونڈی یا تو صدقے سے مراد صدقہ نافلہ ہے یا تو صدقے سے مراد صدقہ ہے اگر صدقہ واجیوہ مراد ہے تو پھر یہ اس وقت کی بات ہے جب زکاة کے تفصیلی حکام نہیں آئے تھے زکاة کی تفصیلی حکام یہی ہیں کہ اصول اور فرعہ کو زکاة نہیں دی جا سکتی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتی کہتے ہیں میں نے اپنی امہ کو ایک لونڈی صدقہ کیا اور وہ فوت ہو گئی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ فوت ہونا کے بعد واپس وہ لونڈی میرے مجھے وراثت میں مل گئی تو آپ نے فرمائے واجہ باج رکی تجھے تیرا عجر مل گیا اور وردہا علی کل میراس ہو اور تیری میراس تجھ پر لوڈ گئی لونڈی بھی تیرے پاس رہی اور تجھے اس کو صدقہ کرنے کا سواب بھی مل گیا وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اکا میری امہ پر ایک مہینے کے روزے ادار ہے کہ میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں تو آپ نے کہاں رکھ لو روزے اس کے اس کی طرف سے روزے رکھ لو اچھا رہی یاد رکھیں بدنی عبادت کی اندر نیابت جائز نہیں ہے یہ ہم نے ترمزی کے اندر یہ بڑی تفصیل سے اس کو پڑھا آنی تو پھر اب واب الحج میں بھی یہ بات آئے گے اور وہاں بھی پڑھیں گے بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں یہ ہو سکتا ہے اس وقت کی بات ہو جب جائز تھا مالی عبادت میں نیابت جائز ہے اور ایسی عبادت جو مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو اس میں بھی نیابت کی جا سکتی ہے زکاة کسی کی جادت سے ادا کر دی قربانی کسی کی جادت سے ادا کر دی ہو جائے گی حج کسی کی طرف سے کیا ہو جائے گا کیونکہ وہ بدنی بھی ہے اور مالی صرف بدنی عبادت کوئی کسی کی طرف سے نماز بڑے ادا نہیں ہوگی تو روزے اگر کسی کی طرف سے ادا کرنے ہو تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں قبول کرے گا اور اس کے جو روزے رہ گئے ہیں ان سے درگزر فرمائے گا ارز کی آقا میری امہ نے کبھی حاجی نہیں کیا کہا میں ان کی طرف سے حاج کروں کہا نعم حجی انہا ان کی طرف سے حاج کریں اگر برنے کے بعد کچھ پہنچتا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اتنی سراحت کے ساتھ یہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا صدقے میں جو چیز دی ہے اس کا لوٹنا مکروہ ہے کیا مطلب حدیث دیکھیں ماضح ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کی رام میں گھوڑا دیا پھر اس گھوڑے کو کہیں بکتا دیکھا فعراد آئی اشتریہ تو دل کیا میں ہی خرید لوں تو اپنے فرمایا لا تعود فی صدہ گا جو چیز صدقہ میں دے دی ہے اس کی طرف پلٹو نہ وہ دے دیا کوئی اور خرید لو لیکن یہ ولاب نہ خریدو کیوں کیونکہ وہ دیکھ دیکھ کے بار بار یہ ذہن میں آئے بہت سے حکمتیں ہو سکتے ہیں اس میں سے یہ یہ میں نے صدقہ میں نے صدقہ دیا میں نے دیا تھا یہ میں نے یہ میں ہو سکتا انسان کو تباہی کی طرف لے جائے میت کی طرف سے صدقہ عدا کرنا اسالِ ثواب کا بیانہ جی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ میری اممہ فوت ہو گئی ہے کیا انہیں نفع پہنچے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کہا ہاں پہنچے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا اِنَّ لِي مَخْرَفًا مِیرَا ایک باغ ہے فَأُشْحِدُوْكَا اور میں آپ کو گواب نہ آتا ہوں کسے گواب نہ آتا ہوں آپ کو کہ اَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بھی اَنْحَا کہ میں نے وہ اپنی اممہ کی طرف سے صدقہ کر دیا عورت اپنے خامند کے گھر سے کچھ خرچ کر سکتی ہے یا نہیں تو وہ خامند کی اجازت سے ہی خرچ کرے لیکن اگر چیز ایسی ہے جو روز مرہ کی ہے اور جو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خرچہ بیوی نے ہی کرنا ہے خامند نے اسے پیسے دیئے یا خامند نے پیسے رکھے ہیں اور بیوی کو کہا ہوا ہے کہ یہاں سے ضرورت کے وقت چیزیں لے لیا ہے اب کچھ مہمان آئے گھر میں تو ظاہر سی بات ہے اس نے ان کی خاطر توازوں کے لیے کچھ سمان مگوانا ہے اور خامند کے پیسے لیے تو اب بیوی کے لیے یہ اجازت ہی ہے تو بیوی کو بھی سواب ملا مہمان نوازی کا اور جو خازن ہیں جس نے وہ پیسے کمائے اس کو بھی یہ سواب ملا اور اگر چیز ایسی ہے کہ خامند کی اجازت کے بغیر اگر عورت خرچ کرے گے تو لڑائی جھگڑا فتنا فساد ہوگا تو اب اسے بہر صورت خامند کی اجازت لینا ضروری ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر خامند نے گھر میں اٹھال آگے رکھا تو یہ تو استعمالی عورت نے کرنا ہے اس میں اجازت کی ضرورت لیکن کچھ چیز ایسی ہے کہ جو عام گھروں میں نہیں لائی جاتی جو خاص ہے اب وہ خامند سے پوچھے کیوں لائے وہ بتائے کہ فلان دن میرے فلان مہمان آ رہے ہیں ان کے لئے لائے سمجھ آئی نا تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کے لئے عورت اجازت لے حجد الودا کے خطبہ میں آپ نے اشارت فرمایا کہ عورت کچھ خرچ نہ کرے خامند کے گھر سے اللہ بھی ازنی زوجیہ مگر اس کے ازن سے اور اس کے اگر آقا کھانا بھی خرچ نہ کرے آپ نے فرمایا یہ تو افضل مال ہے یہ تو معلوم ہے سب سے کہ کھانے کی چیزیں بھی اس کی اجازت کے بغیر یعنی کہ اگر معاملات ایسے ہیں کہ خامند اجازت نہیں دیتا یا خامند اس بات کو علاو نہیں کرتا تو عورت پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی استعمال نہ کرے اگلی روایت دیکھیں نہیں عورت صدقہ کرے خامند کے گھر سے تو اسے بھی عجر ملے گا اور خامند کو بھی عجر ملے گا اور جو خازن کا عجر ہے وہ اس کے برابر ہے اور کسی کے عجر میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی لہو بی ماں کسابہ جس نے کمایا اس کے عجر میں بھی نہیں ولہا بی ماں انفقت اور اس کے عجر میں بھی کمی نہیں جس نے خرچ کیا اگلی روایت بشیتا نہیں ہے صدقہ فطر کا بیان آناف کہتے ہیں صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نساب کا مالک ہونا شرط ہے البتہ مال کا مال نامی ہونا اور حولان حول شرط نہیں دیگر عیمہ کہتے ہیں نہیں جناب صدقہ الفطر کے لیے نساب کا ہونا شرط نہیں ہے ہر شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اور دلائل ان کی روایات اور امام شافی وغیرہ کے ہاں عورت پر صدقہ فطر نہیں ہے عورت کا صدقہ فطر اس کا خامد ادا کرے صدقہ فطر تو ہے لیکن ادائے گی اس پر نہیں احناف کہتے ہیں نہیں ان کی روایت وہ حدیث جس میں آیا کہ ہر مرد پر واجب ہے ہر عورت پر واجب ہے وغیرہ ذالک تو یہ اختصار میں نے اس لیے رکھا کہ یہ مسائل آپ سارے جانتے ہیں دیکھیں اور صدقہ فطر گندم کے علاوہ ہر چیز ایک سا ہے اور گندم نصف سا ہے گندم کیا ہے نصف سا جبکہ کچھ آئیمہ کہتے ہیں گندم بھی ایک سا ہے چونکہ وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہر تاام کا ایک سا ہے تو ہم کہتے ہیں اس وقت گندم کو تاام سمجھا ہی نہیں جاتا تھا جس وقت وہ روایت آئی اس وقت گندم کو تاام سمجھا ہی وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب مدینہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گے ہوں ہیں اس کے جو شامی دو مدھ ہیں یہ ایک سا کے برابر ہیں ہوتے تو وہ نصف سا ہے لیکن وہ ایک سا ایک سا خجوروں کے اس وقت گندم مہنگی تھی نا تو وہ ایک سا خجوروں کے برابر تھی تو پھر اس سے اہلِ کوفہ نے یہ سلسلہ چلایا کہ گندم جو ہے وہ نصف سا اور اب اکیاد اتنی چیزیں ہیں خجور ہے کشمش ہے میوہ ہے وہ کتنا ایک سا نصف سا کا مطلب سوا دو سر اور ایک سا کا مطلب ساڑھے چار سر حضرت عبو سعید خدری کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں تام کا ایک سا شہیر کا ایک سا تمر کا ایک سا زبیب کا ایک سا بغیرہ ذالک ان ساری چیزوں کا ایک سا دیتے تھے اور جب حضرت معاویہ مدینہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ شام کے جو دو مد ہیں وہ ایک سا خجوروں کے برابر ہیں تو لوگوں نے اس بات کو لے لیا تو وہ دو مد گےہوں جو ہیں مددینی من سورہ دو مد گےہوں وہ ادا کرنے لگے حضرت ابو سید کہتے ہیں میں تو اسی طرح صدقہ فطرت ادا کرتا رہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں کرتا تھا آگے دیکھیں خبردار صدقہ فطر ہر مسلمان مذکر مونس ازاد غلام چھوٹے بڑے پر لازم ہے مددان من کمہن او سیوہ ساہم من تامن دو مد کم یا اس کے علاوہ ساہ جو ہے اگر تو وہ کتنی ہے ایک طعام کا جو ہے وہ کتنا ہے جی ایک ساہ یہ مددانی من کمہن یہ وہی بات ہے دو مد گندم یا دو مد گےہوں وغیرہ یہ نصف ساہ بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا یہ ایمہ سلاسہ کی دلیل احناف کیاں تو واجب ہے نا ایمہ سلاسہ اسے کہتے ہیں صدقہ فطر فرض ہے اور احناف کہتے ہیں اس حدیث میں فرضہ کا مطلب خادرہ نہیں ہے بلکہ او جبا ہے کیا ہے جی او جبا آگے بھی اسی طرح فی تقدیم ہی ہے قبل السلام صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا اور زکاة کو جلدی ادا کرنا اگر زکاة وقت سے پہلے ادا کر دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی رخصت دی ہے اور حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ بے شک ہم حضرت عباس سے زکاة اس سال کی گزشتہ سال لے چکے ہیں یعنی کہ پورا سال پہلے بھی زکاة لی جا سکتی ہے فی نہین علمس اللہ دی سوال سے منع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرماتے ہو سنا حضرت عبو حرارہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص صبح کرے اپنی پیٹ پر لکڑیاں لے کی آئے اور صدقہ کرے اس میں سے اور وہ بے نیاز ہو جائے اس سے جو لوگوں کے پاس آئے یہ بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے مانگے اور لوگ اسے دیں یا نہ دیں فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْدَلُ مِنَ الْيَدِ السُفْلَا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے سوال کرنا زلالت ہے انسان اپنا چہرہ اس سے زلیل کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان بادشاہ کے سامنے سوال کرے او فی امرن لابددہ منو یا کسی ایسے معاملے کے بارے سوال کرے جو اس کے لئے ضرور اصابہ کہتے ہیں ہم اگر سواری پر سوار ہوتے تو ہم میں سے کسی کا پیالہ نیچے گر جاتا تو ہم اسے یہ کسی کو یہ نہ کہتے کہ یہ اٹھا کے ہمیں دے دو کہ کہیں ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ جو سوال کرنے والوں کی وعید بیان ہوئی لیں جی اب آبو زکاة بحمد اللہ تعالی مکمل ہوگئے